اسلام علیکم دوستو دوستو پاکستان اور آسٹریلیا کا تیسرا ٹی ٹوینٹی میچ آج یعنی جمعہ کے دن پاکستانی وقت کے مطابق دوپہر ایک واج کرتی اس منٹ پر شروع ہو جائے گا دوستو آج کا میچ بابر آزم کے لئے انتہائی اہم ہوگا کیونکہ بابر آزم نے آج ٹی ٹوینٹی فارمیٹ میں انتہائی اہم ریکارڈ پاش پاش کرنے ہیں تو کیا آج کے میچ میں بابر آزم ففٹی پلاس رنز بنائیں گے یا نہیں کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دینا چینل پر فاسٹ ٹائم ہے تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں اور ساتھ میں لگے بیل کے بٹن کو دبا دیں تاکہ آپ کو کریکٹ کی اہر خبر وقت پر ملتی رہے تو دوستو بابر آزم اس وقت آسٹریلیا میں اپنی شاندار کلاسک بیٹنگ کی وجہ سے چھائے ہوئے ہیں آج کے میچ میں بابر آزم کے لئے ففٹی پلاس رنز بنانا بہت اہم ہوگا کیونکہ سال میں سب سے زیادہ رنز بنانے والوں میں کرس گیل سرف رہتا ہے کرس گیل نے دوہزار پندرہ میں سولہ سو چونسٹھ رنز بنائے ہوئے تھے جبکہ ویرات کولی نے دوہزار سولہ میں سولہ سو چودہ رنز بنائے تھے اور پاکستان کی شاند پاکستان کا فخر بابر آزم نے سال دوہزار انیس میں اب تک سولہ سو ایک رنز بنا لی ہے اور آج کا میچ پاکستان کا سال کا آخری ٹی ٹوئنٹی میچ ہوگا اور اس میچ میں ویرات کولی کا ریکارڈ توڑنے کے لیے تیرہ رنز جبکہ کرس گیل کا ریکارڈ توڑنے کے لیے 63 رنز کی ضرورت ہے تو امید کی جا سکتی ہے کہ پاکستان کا جو آخری میچ ہے بابر آزم آج کے میچ میں ففٹی پلس رنز بنا کر ٹی ٹوئنٹی میں سال میں سب سے زیادہ رنز بنانے والے دنیا کے پہلے کھلاری بن جائیں گے دوستو آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ ٹی ٹوئنٹی فار میٹ میں سال میں سولہ سو پلس رنز بنانا کوئی آسان کام نہیں تو بابر آزم کا یہ ریکارڈ لمبے عرصے تک یاد رکھا جائے گا تو دوستو بابر آزم ٹی ٹوئنٹی میں ایز ایک کیپٹن مسلسل دوسری ففٹی بنانے والے پہلے کھلاری بن گئے ہیں اگر وہ ففٹی آج بناتے ہیں تو ان کا یہ ریکارڈ مزید پختہ ہو جائے گا اور اس کو تو نہ آسان نہ ہوگا تو دوستو بابر آزم 2016 کی ٹی ٹوئنٹی والڈ کب سے لے کر اب تک ٹی ٹوئنٹی فار میٹ میں سب سے زیادہ رنز اور سب سے زیادہ ففٹی بنانے والے کھلاری بن گئے ہیں بابر آزم نے ٹی ٹوئنٹی والڈ کب 2016 سے لے کر اب تک بارہ ففٹی بنالی ہے دوسرے نمبر پر آئر لینڈ کے اوپنر پال سٹرلنگ ہے اور انڈیاں اوپنر روے شرما ہے دونوں نے گیارہ گیارہ ففٹی بنائی ہوئی ہے تیسرے نمبر پر نیوزی لینڈ کے اوپنر کولن منرو ہیں انہوں نے نو ففٹیز بنائی ہوئی ہیں جبکہ چوتھے نمبر پر آسٹریلیا کے آل رونڈر گلین میکسویل ہیں انہوں نے آٹھ ففٹیز بنائی ہوئی ہیں تو دوستو اگر بات کیجئے آسٹریلیا کے خلاف شاندار بیٹنگ کرنے کی تو بابا رازم آپ کو سریفرس نظر آئیں گے کیونکہ بابا رازم ٹی ٹوئنٹی میں آسٹریلیا کے خلاف کلنا بہت پسند کرتے ہیں جیسا کہ آپ کو تصویر میں نظر آ رہا ہے کہ بابا رازم نے مسلسل پانچ بار پینٹالیس پلس اسکور کیے ہیں آج کے میچ میں بھی بابا رازم اپنے چاہنے والوں کو مایوس نہیں کریں گے اس وقت ٹی ٹوئنٹی میں سب سے زیادہ ایوریج بابا رازم کی ہے جبکہ دوسرے نمبر پر انڈین کیپٹنل ویرات کولی ہیں بابا رازم کی ایوریج باون پوائنٹ اٹھاسی کی ہے جبکہ ویرات کولی کی ٹی ٹوئنٹی میں ایوریج پورے پچاس کی ہے تو دوستو ویڈیو آپ کو کیسی لگی ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب نہیں کریں تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ایسی مزید دلچسپ کرکٹ انٹرسٹنگ ویڈیوز ملتی رہیں اپنی ڈاؤں میں یاد رکھیں اللہ حافظ